بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اصحابِ کحف کون تھے؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کے نام کیا کیا تھے؟ اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ ان کو قرآن پاک کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا؟ اور اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصحابِ کحف کے کتے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اصحابِ کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا؟ اصحابِ کحف کا غار کہاں واقع ہے؟ کیا کوئی انسان تین سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جدید سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اصحابِ کحف کا مکمل قصہ اور دلچسپ و عجیب واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے السلام علیکم ناظرین ورلڈ ویو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریشِ مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال پوچھنے کو کہا جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحابِ کحف کون تھے؟ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہِ کحف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا یہ علاقہ اس وقت رومن ایمپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہاں پر آباد لوگ بد پرست تھے یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آب علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آب علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا مگر اللہ کے حکم سے آب علیہ السلام کو سندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہائیت ابتر ہو گیا لوگ بد پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بد پرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دکیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بد پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو مار ڈالتا تھا اصحاب کاف شہر افسوس کے شرافہ تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بد پرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے اور سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرت غیز و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا اس نے اصحاب قحف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تامبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی کچھ دنوں کے بعد دکیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بے دروس تھا وہ تخت نشی ہوا جس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ناظرین اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے کون کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں نہائیت بے قراری کے ساتھ گریہ اوزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عزوجل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحابے کا حف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ پیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لے ناظرین جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخہ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملیخہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچہ ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملیخہ یہ منظر دیکھ کر مہوے حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دکیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی سکہ کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپورٹ کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ کچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے ناظرین یملیخہ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ہمارا ہی روپیہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکہ تین سو برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ اکتہ حل ہو جائے یہ سن کر یملیخہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکانوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سیکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بد پرست تھا یملیخہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب یہ غار میں موجود ہے تم لوگ میرے ساتھ چلو تم لوگوں کو ان سے ملا دو چنانچہ حکام اور امائدینی شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحاب کاف یملیخہ کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخہ گرفتار ہو گئے اور جب غار کے مو پر بہت سے آدمیوں کا شور ہو گا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹے کہ غالباً دکیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہائیت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشہول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تامبے کا صندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑا تو اس تختی پر اصحاب کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے تو دکیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کاف کے حال پر متعلے ہو جانے حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بے دروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی فوراں ہی بے دروس بادشاہ اپنے عمراء اور امائیدینی شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانکہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی بے دروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوندے قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ناظرین اصحاب کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں پھر اصحاب کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہ بے دروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کاف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے مو تک جا سکے اس طرح اصحاب کاف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بے دروس بادشاہ نے غار کے مو پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لئے آیا کریں ناظرین یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لئے بتایا گیا یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں بیان کیا ناظرین اصحاب کاف میں کتنے لوگ شامل تھے اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے عیسائی منابع میں ان کی تعداد پانچ سات اور تیرہ تک بتائی گئی ہے ناظرین ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی نہیں بتایا اور ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ممانعت کی ہے قرآن کریم کی سورہ کحف کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کحف تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھمہ ان کا کتہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے بھی ان کے بارے میں پوچھ کچھ بھی نہ کریں ناظرین سورہ کحف میں اصحاب کحف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا کہ اور ان کا کتہ غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے اصحاب کحف کے کتے کا نام کتمیر تھا اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کحف کا کتہ واقعی کتہ ہی تھا بعض علماء نے کہا کتہ نہ تھا شیر تھا قلب ہر درندہ کو کہتے ہیں ناظرین کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا ناظرین اصحاب کحف کا غار کہاں ہے اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور یہ واقعہ کس جگہ رونہ ماہ ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور کئی غاروں کو اصحاب کحف سے منصوب کیا جاتا ہے اردن کے دارالخلافہ امان سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر دو شہروں رکیم اور ابو علند کے درمیان ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی جس کے مطالق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کحف کا غار ہے اسی طرح فلسطین اور یورپ میں موجود چند غاروں کو اصحاب کحف کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے ناظرین اصحاب کحف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف کے ذریعے ہم تک پہنچ جایا ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھ لے وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کی فتنے سے بھی بچا رہے گا اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو